حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اسفان سے واپس ہوتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے سواری پر پیچھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا اتفاق سے آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور آپ دونوں گر گئے یہ حال دیکھ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی فوراں اپنی سواری سے گود پڑے اور کہا یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کچھ چوٹ تو نہیں لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے عورت کی خبر لو حضرت ابو طلحہ نے کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا پھر ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے قریب آئے اور وہی کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا اس کے بعد دونوں کی سواری درست کی جب آپ سوار ہو گئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو گئے پھر جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ نے یہ دعا پڑی ہم اللہ کی طرف واپس ہونے والے ہیں توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی حمد پڑھنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ مدینہ داخل ہو گئے موسیقی